بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے ہم نے ایک کلو آلو لیا ہے اور ان کو کیوبز کی شکل میں کٹ لیا ہے دھوکے ان کو چھان لیا ہے جوے لیا ہے لسن کے ساتھ آٹھ ہری مرچیں لیا ہے چھ ساتھ ایک چمچہ نمک کا لیا ہے ہری مرچ لسن اور نمک کو ملا کے ہم گرائنڈ کر لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری چٹنی جو ہے تیار ہو گئی ہے پین کے اندر ہم آئل لے لیں گے تھوڑا سا بہت ہی کم لیں گے اور اس کے اندر ہم آلو ڈال دیں گے پہلے آلو ان کو اچھی تنا دھوکے اور ان کا پانی نکال دیا ہے اب یہ آلو ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم لسن مرچ کی جو چٹنی ہم نے بنائی ہے یہ بھی ڈال دیں گے اور ہلکی آج پہ پہرے تیز آج پہ تھوڑا سا پکائیں گے اس کے بعد ہلکی آج پہ اس کو دم ترک دیں گے اور یہ دم میں ہی چٹنی کے اندر ہی پکے تیار ہو جائے گا دیکھیں ماشاء اللہ سے کتئی اچھی خوشبو آ رہی ہے اس کو تھوڑا چلائیں گے ابھی ہمارے آلو جو ہیں گلے نہیں ہیں ان کو تھوڑا سا اولٹ پلٹ کر کے اور پھر دوبارہ ہم اس کو ڈھکن لگا کے پکنے کے لیے رکھ دیں گے کلکل پورے گلہ لیں گے آلو ہم عبال کے بھی اس کو بنا سکتے ہیں آپ عبال کے آلو کی اس طرح کیوب کٹ لیں اور چٹنی کے ساتھ ان کو تیزی سے فرائی کر لیں ایک طریقہ وہ بھی ہے اور ایک طریقہ یہ بھی ہے ماشاء اللہ سے آلو ہمارے جو ہیں گل کے تیار ہو گئے ماشاء اللہ سے کلکل ہمارے جو ہیں آلو ریڈی ہیں بچے بھی شو سے کھاتے ہیں اور بڑے بھی شو سے کھاتے ہیں آلو ایک ایسی سبزی ہے جو چھوٹے بڑے سب ہی پسند کرتے ہیں ماشاء اللہ دیکھیں ہمارے آلو کتنے اچھے شکل سے تیار ہو گئے ہیں ان کو مزار سندہ کر لیں گے اور آدھا کلو دہی جو ہے وہ پھیٹ کر تیار کر لیں گے اس کے اندر ہم یہ آلو ڈال دیں گے آلو دہی کے اندر صرف ہم نے نمک ڈال کے پھیٹا ہے اور چھٹنی تو اس کے اندر آلو کے اندر ملی بھی تھی اب یہ بگھار کے لئے ہم ثابت لال مرچیں ہیں کڑی پتہ، اجوائن اور رائی لیں گے کیونکہ آلو بادی ہوتے ہیں تو لسن بھی اسی وجہ سے ڈالا ہے اور رائی بھی ڈالی ہے اور اجوائن بھی کہ یہ بادی کو ختم کرتے ہیں پہلے پین کے اندر ہم مرچیں ڈال دیں گے ثابت اور تھوڑا سا ان کو فرائی ہونے دیں گے ثابت لال مرچیں ذرا رنگ بدل لیں گے تو پھر ہم اس کے اندر باقی کا بگھار بھی ڈالیں گے کڑی پتہ اس میں لازمی ہے کڑی پتے کی خوشبو اور طائقہ جو ہے اس میں ڈش کے اندر بہت اچھا رکھتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری لال مرچوں نے جو ہے رنگ بدل لیا ہے اب اس میں رائی اور اجوائن ڈال دیں گے دیکھیں ماشاءاللہ سے اچھی خوشبو آ رہی ہے زیرا بھی ڈالنا چاہیں سفیب تو زیرا بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اس کے اندر ہم رائی اور اجوائن ہی ڈالتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ سے بلکل اچھی خوشبو پرائی ہو گئی ہے مرچے بھی کڑی پتہ ڈال دیں گے یہ پگھار جو ہے ہم دہی آلو کے اوپر ڈال دیں گے گرمیوں میں بہت مزے کی رکھتی ہے ڈش سادہ سے بھی ہے اور جب کھانے کا کچھ بھی دل نہیں چاہ رہا ہوتا تو یہ ہلکی سی ڈش جو ہے وہ کھالی جاتی ہے آرام سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے اچھے خوششکل تیار ہو گئی ہے آپ لوگ بیس کو ضرور بنائیے کا اور ہمیں بتائیے کا کہ آپ کو کیسی لگی آلو کے اندر آپ جو ہے امڈی کا پانی بھی ڈال سکتے ہیں اوپشنل ہے وہ مرضی ہے اگر ہے آپ کے پاس تو ڈال دیں سلات بھی ہم نے ڈالی گرمیوں میں تو یہ سب چیزیں ہشی رکھتی ہیں کھیرہ ٹیماتر ہری مرچیں پیاز یہ سب چیزیں ڈال کے کھائیں اس کے اندر اور تل چاہے تو نہیں بھی ڈال کے کھائیں موسیقی